موسیقی دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہیں بلکت ایک ظاہر آپ ماشاء ماشاءاللہ وا 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 انہوں نے اپنے پھوپے دی آخری نشانی بھائی آخر صاحب دے تانو اس کوڑ دی کدر ہی نہیں ہے اے انہوں نے پہلے پڑ دادے نے پایا پھر دادے نے پایا چھیک سال دادی نے بھی پایا ٹھیک ہے جی خون جا کے پھر انہوں نے والد صاحب نے پایا پھر انہوں نے فپو سی اونہ نے پایا فپو جان لگیاں کے پتر ہے اللہ ہی نا اور سر اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ میری وائف کو یہ کلر پسندے کیا والد ہے کیونکہ انہوں نے وائف اس کوڑ دے ویچ بلیاں پال دی لیجے پہ بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پشلی بار پنجاب اسیمبلی کے مہمبر تھے تحریک انصاف کی طرف سے اور اس بار نیشنل اسیمبلی میں پہنچے تو بن گئے مہمبر سنی انتحاد کاؤنسل کے جناب ملک عمر فاروق اور ان کا ساتھ دینے کے لیے مارے دوسری مہمان موڈل زینب ایو موڈل زینب ایو موڈل زینب ایو موڈل زینب ایو بای جان بڑا ہی انتظار کرایا آپ نے آج میں نے شیرسر اپنے لیے لکھا ہے پھر کسے بیماری دے ہوئے گا مجھ سے میرے جذبات نہیں ملتے میری تنخواہ سے میرے اخراجات نہیں ملتے میرے سب رشتے احران ہیں مجھ سے خون ملتا ہے خیالات نہیں ملتا ہائے ہائے اس سے ملنے میں سمندر پار جاؤں گا اوہ مین بار بار اس کو اتنا ہی ستاؤں گا آپ ایزی الیکشن جیت گے تھے عمر بھائی یا ڈر تھا صبح اٹھ کے میں بھی ہار جاؤں گا زینب کیا حال ہے آپ کے میں بلکل ٹھیک آپ بتائیں بلکل ٹھیک ٹھیک آپ کا پورا نام ہے زینب مغل یہ آپ کے ساتھ کیا نون لگنے لگایا ہے شوگر ملک صاحب بس بڑا یہ الیکشن ہوئی انشاءاللہ یہ چیزیں بہتری کی طرف ہی سمجھ لیں آپ جو آخری وائرس رہتا ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے آخری وائرس رہتا ہے اپنی سپریب نہ رہے مگر جو پہلی چیز میں نے عمر بھائی نوٹس کی ہے آپ نے بزن کتنا لوز کیا ہے یا کوئی ڈائٹ وائٹ کیا ہے تیس کلو وزن لوز کیا ہے اور یہ کیسے کیا اور کتنے عرصے میں یہ تقریباً چار مہینے میں چار مہینے میں مجھے لگتا ہے جب سے خان صاحب پکڑے گئے ہیں تب سے دیکھیں ذرا ہم نے کچھ نہیں کہا انہوں نے خود ہی یہ جب ہی لگتا ہے یہ بھی خان صاحب سے انسپائرڈ ہے اچھا جی مجھے پہلے پر وزن کا تو بتائیں یہ کیسے نکلا وزن یہ بھی ایک چیلنج تھا میرے لیے مگر یہ کیسے کیا ڈائٹ مگرہ کیے ایکسسائز کی میں مہین کے بعد میں مہدرہ چلا گیا تھا باہر کون سے مہین کے بعد نائن مہین کے بعد آپ باہر چلے گئے تھے میں باہر چلا گیا تھا اچھا نہیں تھے انہوں نے اندر چل جانا سکتا بات کر رہے تو یار میرا یہ یقین ہے شروع سے کہ اگر آپ کے جو نصیب میں اگر رسک آپ کی روٹی اگر جیل کی لکھی تو آپ نے کھانی ہے تو آپ چلا گیا مہین کے بعد باہر میں باہر چلا گیا تو تب میں چونکہ میں شوق میں تھا کہ جو پاکستان میں ہوا چونکہ میں دوزہ اٹھارہ میں آیا تھا تو میں کچھ ظاہری بات ہے بندہ اپنا ہر چیز چھوڑ کے ہے آپ کو پہلے بھی یہ ڈسکس ہو چکا ہے تو میں چھوڑ کے ہے میں نے کہا ہم اس مٹی کے لیے آئے تھے پاکستان کے لیے آئے تھے کچھ کرنے کے لیے آئے تھے اور جو ہوا اور سچ میں میرے لیے بڑا شوق تھا کہ یہ کیسی پوزیشن ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے پولیٹکس بھی نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں مطلب بڑا شوق میں تھا بلکہ اور میرا وزن میں نے گین کر لیا تو پھر میں درہ چلا گیا امریکہ میں اور وہاں میں گھومنے چلا گیا درہ سٹیس کو دور کیا جب میں واپس پھر یو اے ای میں آیا تو تھوڑ میں بیمار ہو گیا تو میں اپنا میدہ سلیب کروانے لگا تھا تو میری ڈاکٹر سے بات ہوگی اچانک میرے ذین میں آیا کہ اگر تم نے وزن تو کم ہوگا لیکن جو آرگنز ہیں وہ ویک ہو جائیں گے جیسے ایک سیپ کو درکھ سے توڑے ٹیبل پر رکھیں تو وہ سوک جاتا ہے تو اگر جم اور ڈائیٹ سے کرو گے تو آرگنز کی جو ایج ہے وہ بھی بیس سال بڑھ جائے گی تو یہ بھی ایک چیلنج ہے تو میں نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا اور میں نے ساڑھے تین مہینے چار مہینے تقریباً فور منس ہی کہہ لے تو میں نے تھرٹی کے جیلس کیا اور جم مال آئے نہ تھے پہری پہ گئے کہ اتوار دیتے چھوٹی کر لے گروہ بلکہ اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جب میں الیکشن لڑنے کے لیے پاکستان آیا تو میرے پیچھے پولیس ہوتی تھی آگے پرائیویٹ گاڑیاں ہوتے تھے میں ایسے جنگ کے پیچھے نکل جاتا تھا وہ پہچانتے ہی نہیں تھے نہیں مجھے تو سارے پہچانتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ میرا یقین تھا میرے اللہ پہ کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا اور اللہ کو منظور تھا کہ ہم نے جیتنا ہے اور جیت گئے اور سب کے سامنے بھی نوشہ دیوار پہ چیزیں لکھی جا چکیں گے اب سر پولیس آلہ نے پہنچتے ہیں تو اسی عمر صاحب نے کیوں نہیں بھڑھ دے دوڑے لگ جاتی ہیں اب یعنی کے آرام سے نہیں دوڑے ایسے ہی ہے جیسے میرے پیچھے تو میرے زہری بات سپیڈ تیز ہے سپیڈ تیز ہے نا باگنے کی بھی چلنے کی بھی سپیڈ تیز ہے تو نگل جاتے ہیں ہمارا لیکشن بھی ایسے اتنا تیز تھا تو ہم نے دن رات ہی کمپین کی ہے جہاں جہاں پہ ہم نے جلسے کی ہیں انہوں نے کہی جلسے نہ کرو ہم نے کہی جلسے کرنے ہیں تو الحمدللہ جب ہم نے جلسے جلسے کی ہیں تو ہزاروں کی عوام ہوتی تھو اور ان کا ہاؤسلہ نہیں ہوتا تھا پکڑ لیں تو ایسے کچھ کبھی کوشش کی انہوں نے کافی دبا ہمیں پکڑنے کی لیکن پکڑ نہیں سکتے زینب یہ بتائے آپ کو بھی کوئی شوق ہے جم وغیرہ کا نہیں آپ کیا کرتی ہیں آپ تو موڈل ہیں تو فٹنس بہت میں بوک وغیرہ کر لیتی ہوں رننگ کر لیتی رننگ وغیرہ کرتی ہیں آپ جم میں نہیں کر سکتی مجھے بہت ڈیفکر لگتا ہے اور کھانے پینے کا آپ کو شوق ہے ڈائیٹ وغیرہ کر لیتی ہیں ڈائیٹ وغیرہ کر لیتی ہیں اس سے آپ کنٹرول کر کے رکھتی ہیں سر آپ کو کسی نے کبھی بتایا کہ آپ کی فیس رسیب لے اسمان بزدار صاحب سے بھی ملتی ہے اگر موچھے لگا دے ہوئے 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 موچھے لگا دے تو اسمان بزدار ہاں مجھے لگ رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ سپیشل اسسسنٹ بھی رہ چکے ہیں بزدار صاحب کے آپ کو یہ پہلی پہلے لے کامپلیمنٹ شاید ہاں پہلی دفعہ کسی نے کہا نہیں آپ کی دیکھنے کی ادا ہے میں کہاں کیا کہہ سکتا مجھے یہ پہلے چلا کہ وہ بزدار صاحبوں کو اتنے گوھر سے دیکھتی نہیں ہے ویسے بزدار صاحب سے ملاقات ہوئی اب کبھی نہیں بعد میں ہوئی کبھی نہیں ہوئی اس کے بعد اب جب واپس آئے چونکہ ہم لوگ تو ہے یہ ہم لوگ تو جیسے دوزر بائیس کے بعد میں تو ہم جلسے جلوس ریلیو نہیں ہیں نا جی نہیں مگر کبھی ملاقات نہ ہوئی بزدار صاحب سے نہیں ہوئی کبھی کوئی غلطی سے آپ نے ہماری پارٹی بھی چھوڑ چکے ہیں فون پہ بات ہوئی نہیں کبھی بھی نہیں ہوئی کوئی مسٹ کال ہی مار دی انہوں نے غلطی سے فاورڈ میسج کر دیا وہ میرے خیال میں گمنامی میں چلے گئے تھے نا نہیں مگر فون بھی مطلب کبھی بندہ غلطی سے کوئی ہوتا ہے فون نمبر چینج کروا دیا ہوگا قدیب بزدار صاحب نے فون کر کے کیا ہوئے کہ عمر یار میرا بریگ پینل چارجر تھے واپس کر دے کبھی بھی ویسے یہ بڑی عدیب بات نہیں ہوتی عمر صاحب کے اتنا ایک زمانے میں یارانہ ہو اور اس کے بعد پھر ایک دم ایک بندہ غیر نہیں وہ ایکشلی میں دیکھیں نا ہمارا یارانہ تو ایسا ہی تھا جیسے پارٹی وہ وزیریالہ تھے ہمارے باؤس تھے تو ہمارا ایک وہ کوارڈینیشن تھا پیار محبت کا لیکن جب انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے تو سچ میں ہمیں بھی دکھ ہوا کہ ایک بندے نے ایک پارٹی نے آپ کو اتنی عزت دی اتنی عزت دی یار آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں میرے صاحب سے انہوں نے جو کیا غلط کیا ایک بندہ حق پہ ہی نہیں رٹ سکتا اور جس انسان کے اندر یہ کرج نہیں ہوگی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ پاتل کے سامنے کھڑا نہ ہو تو کیا فائدہ اس انسان کا وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا جو انسان اپنے ضمیر کا اپنی زبان کا اپنے ایمان کا نہ ہوا وہ میرا اور آپ کا کیا ہوگا تو بات یہی ہے حق پہ جو ڈٹے گا وہی جیتے گا اور الحمدللہ ہم لوگ آج 92 ایمینے ہیں نیشنل اسمبلی میں اور 92 ان کے دائسوں کے اوپر انشاءاللہ باری ہیں 92 ویسے بھی آپ کے لیے لکی ہے 1992 اور 92 ہم ہیں میں نے انشاءاللہ یہ ایکشلی میں ان کو پتہ ہی تھا ہم جیت جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد یہ ان کی خمبن ہی چلے گی اور نہ ہم چلنے نہیں انشاءاللہ جینب یہ بتائیں کہ آپ نے الیکشن میں ووٹ ڈالا تھا جن کو ڈالا تھا وہ جیت گئے تھے جیت گئے تھے لیکن جیتے نہیں یعنی کہ رات تک جیت رہے تھے اور صبح تک وہ نہیں جیت پائے مگر مجھے یہ بتائیں کیا چاہتی ہے کہ حکومت کیا کرے عمران خان کو باہر نکالنے ٹھیک ہے جی ایک تو عمران خان کو باہر نکالنے یہ ہو گیا اور بتائیے اور پھر عمران خان پھر عمران خان اگین عمران خان پھر اندر کر دیں مطلب ابھی تو باہر نکالنے نہیں نہیں باہر نہیں رکھیں عمران خان چاہیے میری بینک دیکھیں عمران خان صاحب باہر آگئے یہ تو ایک چیز آپ کی خواہش ہوگی اس کے علاوہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے بیس ابھی تو یہی سوچا میں نے کہ عمران خان کو باہر آنا چاہیے عمران خان صاحب باہر آگئے شباز شری کو ہی نہیں ہونا چاہیے آپ اپنی خواہش نہ بتائیں اگر آپ اس وقت حال ہے اگر آپ اسے کوئی ایک مووی ٹائٹل سے ریلیٹ کرسکے تو کیا نام دیں گے عصولاً اس کا نام ہونا چاہیے کبھی خوشی کبھی غم جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو انہوں نے لوٹا ہے اور لوٹ رہے ہیں اور جو آگے بھی یہی کریں گے یہ جو اب راشن بیگ یہ دے رہے ہیں اس کے اندر اتنا گھٹالہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ آٹا بلکل ہی ناکس آٹا ہے اور گی بھی بلکل ناکس ہے آپ نے سوال کیا میں نے سوال کیا پتا ہے میں آپ کو بتاؤں جو لوگ باندھتے ہیں جو لسٹیں بنا رہے ہیں ہم سسٹم کے لوگ ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں آگے میں الکے میں گیا آج سے چار دن پہلے وزٹ میں تو میں نے اس کو کہا یارو کدھر ہے بندہ اس گئی ہو گیا ہے وہاں پہ لسٹیں بنا رہے ہیں تو آیا شام کو مجھے ملک ملک صاحب آپ نے بتایا نہیں آپ آئے تھے تو میں نے کہا کیا کرنگا جی انہ دے جڑھا دو نمبریاں ہو رہی ہیں نا جی انہیں دو دو ہزار بیگ لکھوا رہے ہیں فیک انٹری پا رہے ہیں فیک انٹری پا گئے ہیں انہیں وہ پیسے ریلیز کروانے ہیں تب بیگ میں نے خیال پانچ سو بندے نے نہ دے یہ اتنا بڑا گھٹالہ ہے اس کے اندر خان صاحب وہ بندے ہیں جنہوں نے چودہ چودہ ہزار بھی دیا غریبوں کے اکاؤنٹ میں لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کسی کی حصت نفس مجرونی ہوئی یہ شو باز ہیں وہ اسی ڈگر پہ ہیں نا ایک بیگ دے دیا ابھی تو بہت سے لنکس ہیں کسی کو پیسے دینے کوئی مشکل نہیں ہے آپ ان کے اکاؤنٹس کے اندر پیسے ڈالو وہ پیسے خود جو انہوں نے لینا ہے وہ لے لے آج کل تو بچارے لوگ بجلی کے بل گیس کے بل سے میں آپ کو بتاؤں میرے قصبے کے اندر سے چار سو میٹر اتر چکا ہے گیس کا لوگوں کو فورٹی فورٹی فائیو تھاؤزن ففٹی ففٹی تھاؤزن بل آئے ہیں اور لوگوں نے میٹر اتار دیا پیسے نہیں ہے ان کے پاس بل دینے کے سر اتنے خطرناک حالات آ رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور میں آپ کو بتاؤں چونکہ ان کی نیت بھی نہیں ہے نا کم سے کم اگر نواز شریف اکل مند ہوتا لیڈر ہوتا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں لیڈر ہوتا تو یہ کہتا کہ مجھے ستارہ سیٹ پر رہنے دے 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 ان کو حکومت تو کیا ان کے لیڈر جویل لطیف کیا کہہ رہا ہے ان کے عباسی کیا کہہ رہے ہیں شہاد خکار عباسی کیا کہہ رہا ہے ان کے بندے ہی کیا کچھ کہہ رہے ہیں اگر وہ لیڈر ہوتا تو کہتا مجھے سترہ سیٹ پر رہنے دیں آپ پی ٹی اے کو حکومت دے دیں یہ ملک چلنے دیں یہ ایسے ملک نہیں چلے گا اور جس طریقے سے یہ چلا رہے ہیں یہ ملک نہیں چلے گا میں آپ کو بتا دوں لوگ میں پورا آور سیز گھوم کے آئے ہوں تو حالات بہت مشکل ہیں میں پہلے بھی کہتا تھا اگر پرائیم منسٹر عمران خان کو بنا دے نا میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ میری جو آور سیز میں میں ہر چیز بیچ کے یہاں پہ لے آنگا پاکستان خان صاحب یہ اپیل کریں گے سارے آور سیز کو کہ پاکستان کا کرزہ اتارنا بیجو میں خدا کی قسم کہا کہتا ہوں لوگ اپنے زیور لوگ اپنی زمینیں بیچ کے پاکستان کے اندر ڈالر بیچیں یہ جذبہ ہے لوگی کا یہ جذبہ ہے جانب آپ تو کیسی لگ رہی ہیں ان کی باتیں اگر خان صاحب کہیں گے آپ اپنا زیور بیچیں گی خان صاحب کہیں گے تو اچھا جی تو جی انہا تھا زیور تھے کنہ کے گاجے یہ انہا باچہو خان صاحب میرے پاس تو آدھا تھولائی ہے جتنا بھی ہے جذبہ دیکھو جذبہ ہوتا ہے انہا دیکھو نہ کڑی یہ موبائل نے دو دو مطلب کوئی بھی بیچ ہے موبائل تو آپ کو کسے پتا ہے وہ باہر دیکھے تھے میں اچھا بات سنیں آپ باہر لوگوں کے موبائل دیکھتے رہتے ہیں نہیں وہ سامنے جو پکڑا رہی تھی اچھا تو آپ یہ نوٹ کر رہے تھے وہاں پہ کہ یہ کتنا موبائل پکڑا رہی ہے ماشاءاللہ ریچ چاہی ہے موبائل بیکھا کرو کڑی نام بیکھا کرو کڑی دیکھے جلزام لگی اندھے دڑھ دے اور آپ نے کیا کیا نوٹ کیا میں نے کچھ نہیں نوٹ کیا ماشاءاللہ خوبصورت موڈل ہیں اچھا یہ بھی ہے ہماری پارٹی کی سپورٹر ہیں تو ان کے اوپر خاص نظر رکھنا ہمارا کام ہے اچھا خاص نظر بات سنیں وہ بھی سپورٹر ہے آپ کی پارٹی تو ان کا بھی خاص کیا رہے ہیں ہر بندے کا کیونکہ ہمیں عوامی بندے عوامی بندے ہوتے ہیں خدمتگار تو ایسے یہ بتائیں کہ کون کون سے موبائل تھے میں سے میں نے دیکھے دور سے شاید آئی فون تھے آئی فون تھے دور اور کوئی بات چیت ہوئی آپ کی ان سے نہیں میں نے کوئی بات بات نہیں کیا آپ نے بس دور سے دیکھ لیا آپ کے کیمرے لگے ہوتے ہیں تو پھر میں نے کہا ایسے بھوٹر ہے لیکن تو وہ خوبصورت موڈل ہیں ایک آپ کو ایسے ٹریبلنگ کا شوق ہے بہت زیادہ بہت زیادہ اور کیا آپ کی فیورٹ ڈیسٹینیشن میری فیورٹ ڈیسٹینیشن تھائی لینڈ تھائی لینڈ ہے بھئی کیوں نہیں ہے دو بھئی میری فیملی رہتی ہے میرا گھر بھی وہیں پہ ہے آپ کم وہیں پہ ہے ارے بہ 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 دو کمنٹ دے دے دیو نا دی گلی بھی میں جاندے پاندی کمنٹ ہو دیتے دینے گا آپ نیچ لے پورشن میں میں اوپر لے پورشن میں ارے یار بھئی تو وہ کہہ رہے ہیں سیکنڈ ہو میں ان کا بھی گھر وہاں پہ ان کا بھی سیکنڈ ہو وہی پہ ہے آپ تو ایسے گھر امریکہ یکی کہاں کار ٹریبل کر چکے میں ہیں کوئی آپ کی وشلسٹ ہے کوئی وشلسنیس نہیں رہی ہے راکر صاحب ہی ہیں تو سب سے پیار آپ کو کون لگ رہے ہیں سچ بتانا ہے سچ مجھے سب سے زیادہ ہی ہوتا ہے کہ لڑکی کی ڈرسنگ کیسی ہے اور وہ پہننے میں کیا پہنتے ہیں اس کے لئے آپ کو اس کے سامنے آنا پڑے گا پھر میں ڈیسائیڈ کروں میرے کو میرے زلتی ہوگی کیا زلتی ہوگی میں درجلان لیٹ ہوئی ہے اسی میں پڑھوزر زنے دی آگے دکھائے تو صحیح نا کیا یار ان کو بتائے دکھائے تو صحیح نا ہم نے ٹراؤزر کون سا پہنے دکھائے ٹراؤزر اس کے لیچے میچنگ ہوگا دیکھنا آپ کو یا یا یہ کوٹ اتار دے تو آپ ایسا ہی لگے گا جیسے جیم جا رہے ہیں جیم نہیں جا رہے اگر یہ کوٹ اتار دے رہا لگے گا پجاب پولیس کا ناکہ لگا ہوا میں بیٹے مجھنے کا میچ کر رہا تھا سننے سے ٹھیک ہے تاریخ کے بعد کھیل کے پھر فون آگیا ہمارے جو پڑیوسر ہیں انہوں نے فون کیا کہ جلدی آجاو گیسٹ آگے یہ آگے پھر میں آگے فول انجیز جلدی جلدی تیار ہیں مگر مجھے یہ بتائے یار یہ کون ہے جو انسان مجھے پجاما پہن کے اوپر یہ ٹی شیٹ اور جو آپ جیکٹ پہنے ہم مگر یہ آپ خود دیکھ لیا ہے اب آپ بتائیں آپ نے دیکھ لیا ان کی ڈیسن پھر چلے چھوٹے میں اتر جٹ ہو گیا تو اگر کیسا لڑکا ہو مثال اس کی ڈیسنگ کیسے ہو اور کس طرح کا دیکھتا ہو اگر آپ کے زندگی میں کیسے ہو ان کی طرح کی اپنے افسوس کی واحد ہوں آپ پینٹ شرٹ والے کو پسند کریں یہ تو جی کردار آپ کو پسند دونا چاہیے منو نو منو حجیبینہ نے پرس ریکھا دی فوڈر کیا بس خلی ہیلو 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 کام ڈاون آپ ڈا شو السلام علیکم میں ٹھیک یہ مقرمان کیا ہے؟ کیا؟ کیا ہے؟ سر جی بس غصے میں کلم 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 انا کلم کلم یا شوہدری انتا عرفو انا کم احب جملتو حفی کہندہ ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ مجھے نواد رات جمع کرنے کا شوق ہے جی جی پرانی ہیں پرانی ہیں چیزیں ٹوپیاں پڑیاں ایوہ انا کلم ہاتھ این لدائی شخصاں فی موجود کلم انا؟ کہندہ ہے کوئی ایسا دوست میں ملا جدہ کولا اسران دی یہ چیزاں ہونتی نواہ ریسٹورنٹ بنایا جائے نا اچھا اوہ دے بیچو چیزاں رکھنیاں نا ٹھیک ہے اوہ پر میرا ایک دوست آگا سی اوہ دے کم میں لے گیا نا اوہ دے جا کے میں انہوں نے دکھایا اوہ دے کول بہت ہی ان ٹھیک ہے سر علماریاں پڑیاں 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 سب توں وڈی علماری دینا اللہ انگر کے ٹیک لائیئے علماری جا پڑی پھر کیا ہوا؟ ہر شہر دے کے پہ یہ سر چوٹ پچ گئی کروڑا پیدا نقصان ہو گیا لیکن انہوں نے چیک وہ کڑی ہے سر تین کروڑ دا چیک انہوں نے کڑ کے دیتا ہے واہ 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 حالانکہ پینتیز آر پیدیاں چیزاں ہونی ہیں پرانیاں چیزاں کسے کام دیاں تا نہیں نام دیاں تے دے کے تے انہوں نے کہندہ بھی کوئی ایسی چیز بخوا جی میں حیران ہو جواں ٹھیک ہے انہی دیرنو سر نا جی علماری تھی ایک بوتل رڈ دی آرہی سی تے کبر آ گیا ہے میں کہا میں کہا بوتل رڈ دی آرہی ہے ان بوتل میں جا کے پڑھے آ دے او دو سو بھی میرا پریشان ہو گیا او کہندہ اے بوتل میں تے کدھی ویکھی نہیں یہ کہتو نکلی ہے میں کہا سر تلو رڈ دی آئی ہے کہندہ عجیب چیزیں میں بیچ ویکھی ہے تو تے جنب بندہ بوتل تے ویکھی سر نکھا جا بندہ ہاں وہ میں غورنر ویکھی ہے تو میں نے کانیاں یاد میں کہا جن نہیں ہونا میں ہلکا جا ٹکن کھولیا ہے تے جن نہیں گر کے بچو نکلیا ہے پھر واپس وڑ گیا ہے کیوں؟ ایدھے گولو ڈر کے میں کہا باہر نکل گیا تھا میں کی کرنا باہر آگے توڑے گول آپنا آئے گا تو پھر جن نے پوچھے کیا حکم ہے میرے آقا پھر اوٹھے پھر لکے جی شوکے ہو گیا کیوں کی کیا؟ میں نے دل کر رہا ہے چانتیں جاننو چانت تک سڑک بنا جن نے کہا کہ میں جن نا شوہ شریف نہیں جن نے کہا ہوش کرو یرک چانت تک کچھ سڑک بنا سکتا ہے سالہ سال لگ جانگے چل پھر اے نہیں کر سکتا تو میرا ایک اور کام کر انہیں کہا دسوں میرے آقا کہتا ہے میری یہاں چاروں بیوییں جڑی ہیں انہوں نے میرا فرما بردار کر دے ٹھیک ہے انہیں کہا سڑک سنگل بنو نہیں کہ ڈبل یا اوکے ناو نا لے ٹھیک ہے کہ وہ مجھے پڑا مجھے داریں انت معلوم مین مینے نا مینے جیال جو ہم کیاں پیس ہیں مرے کو لے گے اور میں نے اسے رن ندر کو ساماننا مرے پاس کوئی سامان نہیں مرے پاس ایک دل میں گیسٹ آئیم میں آلویڈل آرکھ کردے میں مل امیر لوڈ کام سویڈید طعام فی رسالا من دبی ان آرکھ باگ گیسٹ بس ہاں جی کہندہ بھی ہوتے گیسٹ آسانمی چاہی دیں ان دنے کیونکہ لما ریسٹورنٹ آئی گا تو یار ان سب کو لے جو یہ سب گیسٹی ہیں مہرے پاس گیسٹ سے انسا خود پوچھنا ہوتا بقی وہ اوہ اینجی نحسے اگر اینجی لگتا بیسمنٹ چہو ٹرین جا رہی ہے ببببببببببالبب دالا تولیدشن کیوانا آرجا آرف آرجا اسلام علیکم آہو اسلام کھن فلال حمداللہ ماشاءاللہ تمام مبسوط امیشو فید دبی والا والای جمیرہ او مینکہ معلوم اللہ تول فید جمیرہ ایوالا تول فید حقی فید سول کبیر کاروبار ہوئے سوی مساج ہیناک فین انت داخل جمیرہ فید مساج باقی قلب ہینا یا حبیبی اللہ بریال انہا نواندی تو چپکا یہ کارنش پہ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے یہ چار پانچ بوت لیں رکھے کہنا جی وہ ایسے ایسے کرتے تھے پتہ نواندی تو کیمیں پتہ ہے کیمیں الیکشن ہوتے پہلے یہ بھی ہوتے ہی ساتھ اللہ جا 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 رب اللہ کتوں آرہے ہیں کتوں آرہے ہو سفید نہیں کر کے آرہے ہیں کیا مطلب کون سی مصرحے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ جی نانانانانانانانانا نو مریم آرہ دیب صاحبہ اچھا اوہ کنٹرولو نو دیاتے چینہ اوہ مینو کہتے ہیں کم ٹو می ایس سون سی ایپل سی ایم ہوس اوکی کڈ ہی ڈالا ٹھیک ہے اوہ لالا اوہ سویرے سویرے تو پتہ بھی نکلنا بڑا مشکل ہونگا ہے جی سر اگر ارکڑ ہے ڈالا سیاں میں اس پہنچے ہیں کان دے جو مار کے روکے ہیں کیوں بریکاں خراب نہیں نا اور روکے میں اندر گیا لال سرخ گسہ گسہ کون میں میڈی مورنگ زیب صاحبہ میں نے کہنے یہ دیکھنے عثمان بزدار صاحب نے سیاں اس کا کیا حال کر دیا ہے واقعی بڑا برا حال کر گیا کیوں او جی میں بسوں دے پیچھے نہیں لکھیا ہوں تو لانگ جا ساڑی خیر لکھے ہوں دے اور سین میں اس طرح انڈالا اور سی ہم دی جڑی چیر نہیں ہوں دی ریوالوینگ چیر او دے پیچھے پینٹ نا لکھے ہی کرسی کو ہے کس سے پیار عثمان بزدار عثمان بزدار بزدار صاحب خود لکھے گئے ریوالوینگ چیر دے ہوتے لکھے ہی نا کرے یہیں کر کے میں میز دے ہوتے لکھے ہی بزدار واز ہیر ٹوانٹی 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 ٹو میں ہی کر کے دراز کھولے آئے پچھلے سال دیاں ریوڑیاں پہیاں چکوال دیاں مونگ پھر لیاں چھلڑ ویچ پہیاں او دے میں نالا لے کمرے میں ہمیں قدرتیاں کر کے جاتی ماری ہے کالا سیاہ کمرہ کیوں؟ کھولے آئے لیاں گے ٹھے بال کے سیکھ دے رہے ہیں کیار سی ایم ہوتے ویچ بندہ کھولے آئے لیاں گے ٹھے کیا دا بیڑا لگ دا یار حیرانگی میں نے ہوئی ہے کہ سی ایم ہوتے جڑی ڈیریکشن نہیں ہوں دی گلیاں راستہ بھی اس طرف جائیں اوہ بھی سریکج لکھے آئے ہیں ہاں لکھے آئے ہیں ہاں سیدہ وانجے کے اگو کھبے تھی وانو ہاں لکھے آئے ہیں کیچن لکھے آئے ہیں کیچن ہاں تلیے لکھیا ہے ببرچی خانہ بندی گوشت اتھاں پک دے لیکن یار ایک شیز میں نے بڑی اچھی لگی ہے میں کہنا صرف میں نے فرام کر کے اپنے گارویل آنی چاہیے وہ کیا وہ ایک فرام لگا ہے اور سی ایم آئے دے بیک سیڈ دے ہوتے وہ تلیے کہ ایسی خاموشی اکل مند کا زیور ہے اور بے وقوف کا پردہ پھر میں مجبور کی کر دا پھر میں نے اللہ پائیے نکر اپنے چھوٹے بیٹے دی بریش لے آن دے نے پینٹ لے آن دی سارا میں پینٹ کیتا ہے آئے کر کے اندروں نکلے ہیں برکور پینٹر دے پھٹے طرح رانگی رانگ میرے ہوتے میڈم نے میں پچانے ہی نہیں ہاں میں انہوں دیاری دیتی میں بھی جیب چپا کے نکلا ہے ٹھیک ہے اوہ ماشاءاللہ اوہ میڈل ایسٹ اوہ توڑے پچھے تے میں میٹرو پول لہا کے پھرتا رہے ہیں میٹرو پول نہیں انٹر پول آہا ساری یا کمال غیب ہوئے ہو تسی بھئی اینے ڈال لیتے میں پوری دنیا دے مگر نہیں رکھے جنہیں توڑے پہ کچھیں چلے گے ماشاءاللہ دے کمزور جتے گہرے انہوں نے روٹی پچھی نہیں 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 انہوں نے ایکسرسائیز اور ڈائیٹ کی خاص آہ اوہ کر دے رہا ہے اور انہوں نے جاند میں نہیں کیتے اچھا انہوں نے کس نے کیا پولا سیدھر ہے اینہوں بات گئی رہے ہیں اوہ دسا بھی نہیں ہو در بھی ہے اونہوں بات گئی رہے ہیں اچھا بات بات کے ماشاءاللہ مہترمجنم عمر شریف صاحب عمر شریف نہیں ہے عمر شریف صاحب عمر صاحب فرم فیصلہ باد جی اس ویٹے معمنہ بن گئے هوہ تیجیشیہ ہید نیک مارشاللہ اوہ لوگ جہانگیر مغل صاحبہ نہیں ہیں اپنا زینم مغل صاحبہ ہیں مارشاللہ موڈل رہے گے نہیں ایسے لیٹ تاپ لسٹ دو در بچ انہوں نے نہ نہیں ہیں آئے 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 تھا اچھا آپ صاحب میں 8 ناواز جناہhib جی سر جمیں بہجنے ترقی کی تھی یس کونسل نے تو ایم پی ایم پی ایم پی ایم نن ہے اچھا اس بعد پرائیمنیس نے پھر صدر نا کرے اس بعد یارہن سال واسطہ جیل بھائی ایک فریش فوتو دے دیو تاکہ میں جا کے مینہ صاحب نے دسان بیشانوں کش کرن دی لوڑ نہیں یہ آپ پر یہ ایستا ایستا مکرہ لیں ماشاللہ میں میں انہوں نے سوشل میڈیو دے آگے ہیں دار گھٹ جانا سوشل میڈیو دے زیادہ جانا سر جی تسی نا آج کافی میرے نل پینی ہے کافی تسی میرے نل پی ہوگے نا سر میں فیدہ ہو جائے گا کیوں بیل جی میں تسی دیں دے ہمیشہ تسی دیں دے کوئی فلم تیلیویجن وغیرہ دیکھنا شروع کیا دیکھ لیتے ہیں بیچ میں سے کوئی ریگولر کوئی فلم بگرہ دیکھی ایسی کوئی نہیں میں نے ویسے ریگولر کوئی دیکھتی اگر یہ فلموں میں کام کریں تو میں ضرور دیکھتی اگر یہ فلموں میں کام کریں تو میں ضرور دیکھتی اگر آپ کو اپنے شوٹس پوسٹ کرنے ہوتے ہیں اور ڈیلی بیسیس کے جو شوٹ رہے ہوتے ہیں ان کی سٹوریز لگانے ہوتے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ موڈلنگ کے لیے کیا یہ ایمپورٹنٹ ہے؟ ہاں ایمپورٹنٹ ہے آپ کا ایمپورٹنٹ ہے جی ہے اور اگر یہ نہ ہو تو پھر موڈلنگ بن سکتا ہے انسان نہیں بن سکتے ہو لیکن میرا خیال سے سوشل میڈیا ہونا چاہیے آپ کا یہ جیسے آپ ماشاءاللہ ایک اچھی موڈل ہے ریج نے بھی موڈلنگ کی ہے تو ان کا مولودر ٹھیک تھا کہ سوپر موڈل ہیں اچھا جی سوشل میڈیا وہ جگہ مل چکی ہر عام آدمی کو ہر عام آدمی کو کہ وہ کوئی بھی جو اس کے اندر آٹ کرنا چاہتے تھے وہ کچھ بھی کام کرنا چاہتے تو اس کے اوپر اس کی ایک ایکٹیویٹی نظر آئے گی لوگوں وہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی لوگوں کو یہ جگہ مل چکی بات یہ ہے بہن کے احتجاج جو ہے نا یہ جہاں آپ ڈیموکریسی ہوتی ہے جو یہاں پہ دیکھیں احتجاج کوئی بھی احتجاج ہے پورا من احتجاج وہ آپ کے آئین کے اندر ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی پاکستانی شہری اور جبکہ ہم لاکھوں ووٹ لے کے آئیں ہیں یعنی اگر ہم پی ٹی ای تقریباً اگر موسٹ لی دیکھے جائے تو ٹو تہائی اکسریت سے آ چکی ہے لیکن جب ہمارا منڈٹ چوری کیا گیا اس کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم لوگوں کے جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتے اور احتجاج کرٹیسائز یہ جمہوریت کا حسن ہے اگر یہ نہیں ہوں گے تو جو بھی وقت حکومت ہوگی اس کو کیسے پتہ لگے کہ ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں جی آپ کو اگر فیوچر کوئی ڈراما یا مووی آفر ہو تو آپ کس ایکٹر کے ساتھ کرنا چاہیں گی فواد خان فواد خان اگر اتنا ٹائم جو بیچ میں رہے تو کوئی فلم ٹیلی ویجن وغیرہ دیکھنا شروع کیا دیکھ لیتے ہیں بیچ بیچ میں کوئی ریگولر کوئی فلم وغیرہ دیکھی اسی کوئی نہیں میں نے ویسے ریگولر کو دیکھنے کوئی نہیں دیکھی اگر یہ فلموں میں کام کریں گے تو میں ضرور دیکھیں دیکھیں یہ سولہ مینے چھے کی بلالہ نفون کریں گے کہ اسی اوہ فلم لانا چھے پلیس نہ آگے اسلام علیکم میرا نام ہے فیفہ ہے میرا سر سے سوال ہے کہ آپ نے اپنے ہرکے میں کوئی کیمپین وغیرہ نہیں کی تھی اس کے باوجود آپ جیتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی آپ کا اپنی عوام پہ اعتماد تھا یا اپنی پرفومنس ور میں جیتا ہوں امران خان کے نام سے میں امران خان کے بورٹ سے جیتا ہوں لوگ پتہ کیا کہتے تھے نشان تھے اتنے پچاس نشان کسی کو بینگن دیا گیا کسی کو کوک کر پتہ نہیں کیا 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 لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں میں اتنی محبت ڈالتی تھی نشان ڈونڈ کے لوگوں نے مورے لگائی ہیں ٹپے نشان ڈونڈ ڈونڈ کے لگائی ہیں اور خدا کی قسم اگر بلہ ہوتا نا ویسے ہی نہیں انہوں نے ملنا تھا تو یہ ہے وہ بلیب اسلام علیکم میرے نام برشا اور میرے کوششن میڈم زینب سے ہے میرے کوششن یہ ہے کہ آپ فیشن ٹرینڈز کو فولو کرتے ہیں اپنے یونیک سٹائل کو پریفر کرتے ہیں یونیک سٹائل کو یونیک سٹائل کو فیشن میں جو ہو وہ آپ نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن زیادہ اپنا یونیک سٹائل کو کرتے ہیں ٹھیک ہے ساڑے برکے انہوں فیشن سے عمال کرنا پہندہ ہے یونیک تینجہ دا ہو جاندہ جی فیلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے